بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم بیک سو وی ور سٹڈنگ دہ ترکیش کی اپ اور اس کے جو ہم نے دو لیکچرز کمپلیٹ کیے ہیں ٹھیک ہے تو کل جو ہم نے آپ کے پریویس لیکچر میں کہا تھا کی جو سپیکر ہے اور اس کے سارے فرینڈز ہیں وہ سب پرنسپل کے روم میں گئے ٹھیک ہے اور پرنسپل نے ان سب سے جو ترکیش کی اپولا آدمی تھا ان سے معافی مانگنے کے لئے کہا جو سپیکر اور اس کی سارے فرینڈز ہیں وہ سب ان سے معافی مانگتے ہیں اور وہ آدمی خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آج ہے جسٹ اس وی ویر گوئنگ آؤٹ مسٹر احمد آسکیڈ آس ہوسٹروک واسی ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم باہر جانے والے تھے مسٹر احمد نے ہم سے پوچھا یہ جو سٹروک تھا شورٹ تھا یہ کس نے مارا تھا میں نے کنال کی طرف دیکھا اور کنال جو ہے پہلے سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا میرا جو دل ہے بہت زور زور سے دڑک رہا تھا ٹھیک ہے لیکن میں اپنے جو دوست ہے کنال ہے اس پہ یہ الزام کیسے لگنے دیتا With a sinking feeling I decided I would take the blame but I opened my mouth to reply With a sinking feeling means ایک ایسا فیلنگ جیسے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ برا ہونے والا ہو مجھے ایک ایسا فیلنگ آ رہا تھا جیسے ہی کچھ برا ہونے والا ہو یہ سوچ کر یہ فیلنگ لے کر میں نے کیا کیا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو الزام ہے میں اپنے سر لے لوں گا میں نے اپنا موہ رپلائی کرنے کے لئے اپنا موہ کھولا لیکن کنال مجھ سے زیادہ تیز تھا اور کنال نے کیا کہا مجھ سے پہلے کیا کہا سر یہ جو شورٹ ہے یہ سٹروک جو میں نے مارا تھا اور اس کے لئے میں بہت زیادہ سوری ہوں اور مسٹر احمد بولتے ہیں کیا شورٹ مارا تھا تم نے گلی کو ہٹ کیا اور وہ گلی جو جا کر کہاں سے کس سے ٹک رہے ہیں ایک آدمی کے کیپ سے اور وہ کیپ جو نیچے گر جاتا ہے اور گلی جو ہے اس کیپ کے اندر لینڈ ہو جاتا ہے اور یہ کہ کرمش رحمت کیا کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ تم کنال جو ہے ایک بہت اچھے پلیئر ہو میں اپنی ہسی کو روک نہیں پا رہا تھا اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک پرنسپل کے سامنے ہسوں اسی لیے میں نے بہت زیادہ کوشش کی اور آخرکار میں نے تھوڑا سا بڑا سا ایک سمائل کیا لافٹر نہیں کیا حسانی ہے وہ ایک چھوٹا سمائل کر کے بیٹھا تو اس کے بعد نیکس پیش پہ ہم لوگ کیا تھے ایگر تھے بہت ہی زیادہ بیچین تھے اتاولے تھے کہ ہم لوگ باہر جائے اور باہر جا کر کھل کر ہسے ٹھیک ہے دمین with the Turkish cap also turned it turned it around at the door اور جو آدمی جو Turkish cap پہنا ہوا تھا وہ آدمی جو ہے دروازے پر جا کر وہاں سے پیچھے کی طرف مڑا he too looked at a music وہ بھی خوش دکھائی دے رہا تھا still smiling he went away اور ہستے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا آفیس سے چلا گیا we troop it out of the room then we brushed out laughing troop it out means move it out in a group ٹھیک ہے ایک گروپ میں باہر نکلنا ہم سب لوگ ایک ساتھ پرنسپل کی روم سے باہر نکلے اور اس کے بعد then we brushed out laughing اور ہم لوگ زور زور سے ہسنے لگے ٹھیک ہے سو اسی کے ساتھ آپ کا second chapter جو ہے complete ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم کل اس کے questions and answers کریں گے ٹھیک ہے تو dear students آپ لوگ اس chapter کو پھر سے ایک بار اچھے سے پڑھ لینا ٹھیک ہے تاکہ جب ہم question and answer کریں گے آپ لوگوں کو answer سمچنے میں آسانی ہو موسیقی